دنیاوی فائدوں کی غرض سے ایمان لاتے ہیں اور اس کی تقذیب کرنے کی بجائے اس پر ایمان لاکر اپنی گمراہی کا ثبوت مہیا کرتے ہیں میں جس کے بارے میں بات کر رہا ہوں اسے مرزا غلام احمد قادیانی کے نام سے جانا جاتا ہے اس کی موت بہت ہی عبرتناک اور اس کے جھوٹے ہونے پر مہر ثابت ہوئی تھی ہوا کچھ یوں کہ مرزا قادیانی کا مولانا سناؤلہ امرت سری سے کافی عرصے سے بحث و مباہسہ ہوتا رہا آخر میں جب دلائل میں ناکام ہوا تو پھر پندرہ اپریل انیس سو سات میں خدا سے دعا کی کہ وہ جھوٹے کو سچے کی زندگی میں موت دے اور ایسا ہی ہوا مجموعہ اشتہارات کی جلتین اور صفحہ پانچ سو پچھتر پر درج ہے مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھا اور میں اسی کے الفاظ آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ ذرا بھی بات ادھر ادھر ہونے کی بجائے حق واضح ہو جائے اس نے لکھا کہ مجھے آپ یعنی مولانا سناؤلہ امرت سری اپنے پرچے میں مردود قذاب دجال اور مفسد کے نام سے منصوب کرتے ہیں اور دنیا میں میری نسبت یہ شہرت دیتے ہیں کہ یہ شخص مفتری قذاب اور دجال ہے اس شخص کا دعویٰ مسیح مععود ہونے کا سرسر افترہ ہے میں نے آپ سے بہت دکھ اٹھایا اور سبر کرتا رہا مگر چونکہ میں دیکھتا ہوں کہ میں حق کے پھیلانے کے لیے معمور ہوں اور آپ بہت سے افترہ مجھ پر کر کے دنیا کو میری طرف آنے سے روکتے ہیں اور مجھے ان گالیوں اور ان تہمتوں اور ان الفاظ سے یاد کرتے ہیں کہ جن سے بڑھ کر کوئی لفظ سخت نہیں ہو سکتا اگر میں صحیح قذاب اور مفتری ہوں جیسا کہ اکثر اوقات آپ اپنے ہر ایک پرچے میں مجھے یاد کرتے ہیں تو میں آپ کی زندگی میں ہی ہلاک ہو جاؤں گا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مفسد اور قذاب کی بہت عمر نہیں ہوتی اور آخر وہ ذلت اور حسرت کے ساتھ اپنے شدید دشمنوں کی زندگی میں ہی ناکام اور ہلاک ہو جاتا ہے اور اس کا ہلاک ہونا ہی بہتر ہوتا ہے تاکہ خدا کے بندوں کو تباہ نہ کرے اور اگر میں قذاب اور مفتری نہیں ہوں اور خدا کے مقالمہ اور مخاطبہ سے مشرف ہوں اور مسیح مععود ہوں تو میں خدا کے فضل سے امید رکھتا ہوں کہ آپ سنت اللہ کے موفق آپ مقذبین کی سزا سے نہیں بچ سکیں گے پس اگر وہ سزا جو انسانوں کے ہاتھوں میں نہیں بلکہ محض خدا کے ہاتھوں سے ہے جیسے تاؤن حیضہ بغیرہ کی ملک بیماریاں آپ پر میری ہی زندگی میں وارد نہ ہوئی تو میں خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں یہ کسی الہام یا وحی کی بنا پر پیشین گوئی نہیں بلکہ محض دعا کے طور پر میں نے خدا سے فیصلہ چاہا ہے اور میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ اے میرے مالک اگر یہ دعویٰ مسیح مہود ہونے کا محض میرے نفس کا افترہ ہے اور میں تیری نظر میں مفسد اور قذاب ہوں اور دن رات افترہ کرنا میرا کام ہے تو اے میرے پیارے مالک میں آجزی سے تیری جناب میں دعا کرتا ہوں کہ مولوی سنا اللہ صاحب کی زندگی میں مجھے ہلاک کر اور میری موت سے ان کو اور ان کی جماعت کو خوش کر دے آمین میں تیری جناب میں التجا کرتا ہوں کہ مجھ میں اور سنا اللہ میں سچا فیصلہ فرما اور جو تیری نگاہ میں در حقیقت مفسد اور قذاب ہے اس کو صادق کی زندگی میں ہی دنیا سے اٹھا لے یا کسی اور نہائی سخت آفت میں مبتلا کر جو موت کے برابر ہو روحانی خزائن کی جلد انیس میں اجاز احمدی کے صفحہ ایک سو بائیس میں لکھا ہے کہ مرزا غلام احمد نے اس سے پہلے بہت عرصہ پہلے بھی یہ بات کہی تھی اس نے مولانا موصوف کے ساتھ چلنے والی ایک بحث میں لکھا تھا مگر شرط یہ ہوگی کہ کوئی موت قتل کی روح سے باقی نہ ہو بلکہ محض بیماری کی وجہ سے ہو مثلاً تاؤن سے حیضہ سے یا کسی اور بیماری سے تاکہ ایسی کاروائی حکام کے لیے تشویش کا مجیب نہ ٹھہرے اور ہم یہ بھی دعا کرتے رہیں گے کہ ایسی موتوں سے فریقین محفوظ رہیں صرف وہ موت قاذب کو آئے جو بیماری کی موت ہوتی ہے اور یہی مسئلہ فریق سانی کو اختیار کرنا ہوگا مرزا غلام احمد کا یہ اشتہار عام شائع ہوا چار دن بعد انیس اپریل انیس سو ساتھ کو اسے دوبارہ تباہ کرا کر تقسیم کیا گیا اور اس کے چھے دن بعد پچیس اپریل انیس سو ساتھ کو قادیانی اخبار بدر قادیان میں مرزا صاحب کی روزانہ کی ڈائری میں شائع ہوا کہ سنا اللہ کے مطلق جو کچھ لکھا گیا یہ دراصل ہماری طرف سے نہیں بلکہ خدا ہی کی طرف سے اس کی بنیاد رکھی گئی ہے اس کے بعد مرزا قادیانی انیس سو آٹھ کو مختلف بیماریوں کا شکار ہو کر مولانا امرت سری کی زندگی میں ہی ہلاک ہوا جبکہ مولانا امرت سری مرزا قادیانی کے مرنے کے چالیس سال بعد تک زندہ رہے اور پاکستان بننے کے بعد انیس سو اٹالیس میں فوت ہوئے یہ موت ایسی موت تھی جس نے مولانا سنا اللہ امرت سری کو سچا اور مرزے کو جھوٹا ثابت کیا سیرت المہدی میں جو کہ مرزا قادیانی کے بیٹے مرزا بشیر احمد نے لکھی اس کے صفحہ نو پر مرزا قادیانی کی موت کی وقت کی منظر کشی کرتے ہوئے لکھا ہے کہ مجھ سے میری والدہ صاحبہ نے بیان کیا کہ مسیح معود آخری بیماری میں بیمار ہوئے اور آپ کی حیلت نازک ہوئی تو میں نے گھبرا کر کہا کہ یا اللہ یہ کیا ہونے والا ہے مرزا کو اس حال کی شکایت اکثر ہو جائے کرتی تھی جس سے بعض اوقات بہت کمزوری ہو جاتی اور آپ اسی بیماری سے فوت ہوئے قادیانی حضرات سے جب مرزا قادیانی کی موت کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے اور خصوصاً حیزے سے متعلق تو وہ جھوٹ بولتے ہیں کہ انیس سو آٹھ میں تو لاہور میں حیزہ تھا ہی نہیں اس لیے یہ سب باتیں درست نہیں یہاں تک کہ وہ مرزا قادیانی کے نام نحات صحابیوں کی گواہیاں بھی جھٹلا دیتے ہیں اصل میں مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی زندگی میں کئی پیشینگوئیاں کی ان میں سے تو کوئی پوری نہ ہوئی البتہ جو اس نے موت کے بارے میں اور موت سے حق اور باطل کے واضح ہو جانے کے بارے میں کی وہ پوری ہوئی یوں کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ مرزا کی تمام پیشینگوئیاں جھوٹی نکلی سوائے ایک پیشگوئی کے جو حرف بحرف سچی ثابت ہوئی اور مرزا کی قیامت تک کے لئے رسوائی کا باعث بن گئی تحریر تقریر اور مناظرے ہر انداز میں جس شخصیت نے مرزا کا ناتکہ بند کیا اور فاتح قادیان کا لگا پایا وہ تھے شیخ الاسلام مولانا سنا اللہ عمرت سری رحم اللہ مرزا ان سے اس قدر بخلایا کہ ایک اشتہار دیا جس میں واضح الفاظ میں لکھا کہ ہم دونوں میں اسے جو جھوٹا ہے وہ سچے کی زندگی میں مر جائے گا اور وہ بھی تاؤن یا حیزہ کی بیماری سے مرزا کی یہ پشین گوئی حرف بحرف پوری ہوئی اور وہ حیزے کی بیماری سے مر گیا مرنے سے کچھ دیر پہلے اس نے اپنے سسر میر ناصر نواب سے کہا کہ مجھے وبائی حیزہ ہو گیا ہے اس طرح جھوٹا مرزا سچے مولانا سنا اللہ رحم اللہ کی زندگی میں ہی مر کر اپنا جھوٹا ہونا ثابت کر گیا مرزا کی موت احمدیہ بیلڈنگ رانگلی برانڈر تھروت لاہور میں ہوئی اگر مرزا واقعی نبی تھا تو اسے اسی جگہ دفن ہونا چاہیے تھا کیونکہ حدیث کے مطابق نبی کو وہیں دفن کیا جاتا ہے جہاں وہ فوت ہوتا ہے لیکن مرزائیوں نے جھوٹے نبی کو قادیان میں دفن کرنے کا فیصلہ کیا پھر جو ہی مرزا کی ارثی احمدیہ بیلڈنگ سے باہر لائی گئی زندہ دلانے لاہور نے اس پر اینٹوں روڑوں پتروں مٹی گوبر اور گندگی کی بارش کر دی اور قادیان کی خاک سے اٹھنے والے اس جھوٹے نبی کو قادیان ہی کی خاک میں دفن کر دیا گیا یوں نبوت کا یہ جھوٹا دعوے دار اپنی موت سے اپنا کذاب ہونا ثابت کر گیا لیکن اس کے پیروکار اس پر لانک دے بیجنے کی بجائے انگریزوں سے فائدہ حاصل کرنے کی غرض سے قادیانی لکھواتے اور دنیا بھی فائدے سمیٹتے ہیں ناظرین یہ تھی مرزا غلام احمد قادیانی کی عبرتناک موت امید ہے کہ نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کی سیریز سے آپ سب نے بہت فائدہ اٹھایا ہوگا اور ایمان کے نکب زنوں کے طریقہ واردات سے آگاہی حاصل کر لی ہوگی اسی طرح کے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل فالو کیجئے